زمان پاکس ملقہ گراؤنڈ میں نو مئی کو پی ٹی آئی کے جانباہ کارکنوں کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی نماز جنازہ کے بعد جانباہ خفرات کے لئے دعا مغفرت کی گئی عمران خان نے نو مئی کے پورتشدد باقیات کی پیچھے سازش سے پردہ اٹھا دیا ویڈیو پیخہ میں کہا کہ مجھے اب یہ منظم سازش نظر آئی ہے جس کے تحت اقوبتی امارتوں اور کور کمانڈر ہاؤس کو نشانہ بنایا گیا مجھے اب یہ ایک منظم سازش نظر آئی ہے جس کے تحت جلائے گئی ہیں کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا ہے جو بھی مجھے پتا چلا ہے کہ تقریب کاروں کو بیچ میں ڈالا گیا بندوقیں لے کے انہوں نے لوگوں کو اشتیال دیا ہمارے پاس اب ویڈیو ایفیڈنس ہے اس کی مجھے پکڑ کے لے کے جا رہی ہے اور جس طرح پکڑا گیا اس کا جو ردعہ ملانہ تھا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سارا نزلہ تحریک انصاف کے پر گرایا ہے جو کہ اور لوگ تھے کرنے والے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو جس پارٹی نے ستائیس سال کبھی کسی قسم کا انتشار نہیں کیا جس پارٹی نے جب اس کے چیئرمین کو گولیاں لگتی ہے قتل کرنے کے لیے تب بھی ہم نے تو کوئی توڑ پوڑ نہیں کی کوئی جلاو بھرائی نہیں کیا یہ ایک پلان ہے پلان تھا پہلے سے لندن پلان تحریک انصاف کو بین کرنا ہے عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے ان کے لوگوں کو حراسہ کر کے جیلوں میں ڈالنا ہے خوف صدا کرنا ہے تاکہ کوئی نکلے نا یہ ہے پلان اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پھر کلک کیجئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے